موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز ہیدرباد میں ایک مضاحمتکار اور اسلام کے مجاہد ملت کے طور پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ہر سازش کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جانے والے صدر وحیدت اسلامی مولانا نصر الدین کا آتھ سانہا انتہال ہو گیا مرہوم کی نماز جنازہ ادگا اجال شاہ میں ادا کی گئی اور تتفین متصل خبرستان میں عمل ملائی گئی اس موقع پر بلا تفریق مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی مولانا نے اپنی زندگی میں کئی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کیا نہ صرف مولانا نصر الدین بلکہ ان کے گھر والوں نے بھی مشکلیں اور مسئبتیں اٹھائیں اپنی زندگی کے پانس سال انہوں نے دشتگردی کے جھوٹے الزام میں گجرات کی جیل میں کٹے اس کے بعد جنوری بارہ دوہزار دس کو دشتگردی کے سارے الزامات سے وہ بری ہو گئے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس میں ہم سے اس غم کو دور کیا الحمدللہ اللہ ادھابانا الخزن آج سے چار سال دو مہینے پہلے جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا اور جو یہاں سے عدر آباد سے گرفتاری ہوئی تھی اور جو الزامت لگا کر یہاں سے ہمیں لے جایا گیا تھا اس کے بارے میں وضاحت کرنے کا مجھے آج چار سال کے بعد موقع ملا ہے تو میں اپنا ترک رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جولائی کے جس مہینے میں دوہزار آٹھ میں مجھے یہاں سے گرفتار کیا گیا تو میں اپنے کارخانے سے عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا گراستے میں گاندی مومن کے پاس سے مجھے دو پولیس والوں نے اپنی گاڑی پر سے کیڈنیپ کر لیا پھر مجھے illegal detention کر کے بہت تکلیفیں دی گئی اس کے بعد کوٹ میں پیش کیا گیا اور میں نے جج کے سامنے اپنی ماروں کے نشان بتائے اس کے بعد جج نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے لکھا اور جیل بھیج دیا جیل بھیجنے کے دس دن بعد مجھے پھر دوسرے کیس میں ایک مرتبہ اور الجھائے گیا جو دوہزار چار کا ایک پرانا کیس ہے پھر اس کیس میں الجھانے کے باوجیت بھی پولیس کو بس نہیں ہوا اور وہ چاہتی تھی کہ مولانا نسیر الدین کے فرزموں کو الجھائے اور اس کے دیرے سے مولانا نسیر الدین کو بھی تکلیف پہنچائے گی لہٰذا انہوں نے ایک نئی پولیسی چلی جو پولیس کی آج کل کی سب سے کامیاب پولیسی ہے جو مسلم نوجوانوں کو حراسہ کرنے کے لیے انہیں چوڑنے کے لیے اور انہیں پست حوصلہ اور پست حیمت کرنے کے لیے کسی دوسرے اسٹیٹ میں ہم کو ملویس کیا جائے اور وہاں پہ ان کو جو ہے گرفتاری کے نام پہ بھیجا جائے اور وہاں پہ ان کا تاکہ کوئی ان کی بولچال بدل جائے اور ان کا کوئی پورسانے حال نہ ہو ان کے گھر والے ملاقات نہ کر سکے اور آدمی جو ہے اور ان کا کوئی کیس بھی نہیں لٹ پائے ایسی راجیوں میں اور ایسے اسٹیٹس میں ان کو بھیجنے کی ایک زبردست پولیسی یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے چاہ رہی ہے وہی حج کرنہ ہمارے ساتھ اپنایا گیا پھر ہمیں مدیہ پردیش جس اسٹیٹ میں ہم کبھی گئے نہیں تھے نہ جس اسٹیٹ کے عزلہ کے اور ڈسٹرکس کے نام تک ہم جانتے تھے وہاں پہ ہم کو ایک جھوٹے سراسل جھوٹے کیس میں الجھایا گیا نہ صرف الجھایا گیا بلکہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں ایک تو ہمیں جھوٹے کیس میں الجھایا گیا پھر دوسرے ہماری سپریم کورٹ سے بھی زمان کو خریش کر دی گئی تیسرے ہمارے بکیروں کا موں کالا موں پہ کالک پوتی گئی اور ان کو وہاں پہ کیس بھی لڑنے نہیں دیا گیا پھر تیسرے ہمارے ساتھ جیل میں جو معاملات ہوئے ہیں وہاں کا سپریٹینڈنٹ یہ کہتا ہے جس کا نام سومکور ہے اس سپریٹینڈنٹ نے یہ کہا کہ تم لوگ دیش کے باغی ہو دیش کے غددار ہو اور تمہیں پچاس مرتبہ بھی فانسی کر دی جائے تو کم ہو تو جبکہ ہمارے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے آج فیصلے کے بعد ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں بھی ہم کو دوشی نہیں پاتی ہیں اس کے باوجود انتظامیاں کی طرف سے اس طرح کا حیراؤسمنٹ کیا جانا یہ ایک بہت بری علامت ہے اور یہ بہت اس دیش کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت خطرناک اور سنگین نتائج جو ہے سامنے لانے کے مترادے ہیں پھر دوسری بات ہمارے ساتھ جو جیلوں میں ہوا ہمیں وہاں پہ جس طرح رکھا گیا اگر میں آپ کو سناؤں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے وہاں پہ ہم چار سال دو مہینے رہے ہیں ہم نے نہ لائٹ دیکھی ہے وہاں پہ نہ پنکھا دیکھا ہے ہم کو ایک چھوٹی سی کالکوٹری میں بن کر کے رکھا گیا جو خانسی وارٹ کی کالکوٹری کالکوٹری کھلائی جاتی ہے جس میں نہ پنکھا ہے نہ ہی لائٹ ہے ہماری سیل کے پانچ فٹ دور پہ ایک سی ایف ایل بلب لٹکتا ہے جس کے اندھرے میں ہم نے چار سال اور دو مہینے گزارے ہیں ہماری ساتھ مدیہ پردیش کی جیلوں میں صرف اندھر جیل کے اندر ہم نے تقریباً چھالیس لڑکوں کو آتے ہوئے اور دوسری جیلوں میں ٹرانسپر جاتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں کو ایک ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا ہے جیلوں میں اتنی زیادہ انتظامی ہیں انتظامات کی کمی ہیں بارہ سو لوگوں کی کیپیسٹی ہے اندھر سینٹرل جیل کی جس میں سبتائیس سو بندی ہیں بریٹ کی طرح ان کو سلائس کی طرح سلایا جاتا ہے اب آپ سوچئے اتنے ترقی آفتہ دور میں پنکھا اور لائٹ کا ہم چار سال تک نہ دیکھنا اور پھر اگر ہم اس کی کوٹ میں شکایت کرتے ہیں آپ بولیں گے کہ آپ کوٹ میں شکایت کر سکتے تھے لیکن وہاں کی کوٹیں بھی اتنی جانبدار ہیں جب ہم کوٹ سے کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا رکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہم کو سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی جاری ہم اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم تم کو ایک لوج میں لے جا کے رکھیں کہ ہوتل میں لے جا کے رکھیں ہمارے پاس جو ویوستائیں ہیں ہم ایسے ہی رکھیں گے وہ ہم کو آنکھیں نکال کے جز جر آتا ہے ہم جز کی کسٹڈی میں ہم بولیں ہم آپ کی کسٹڈی میں ہم جیل کی کسٹڈی میں نہیں ہیں آپ ہمارے لیے صحیح سہولتوں کو انتظام کریں ہم ساؤٹ انڈیان سے ہم کو ہمارے اس آپ سے کھانا دیا جائے لیکن ہماری کسی بھی چیز کو وہاں پہ مانا نہیں گیا قریب دو سال تک ہم کو بہت زیادہ وہاں پہ عذیتیں دی گئی سمجھئے آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی شروع کے دو مہنے تا ہم چوبیس گھنٹے مسلسل اس کارل کوٹری میں بند رہے صرف نہ آنے کے لیے ایک ایک آدمی کو نکالا جاتا چوبیس گھنٹے جس میں لائٹ ہونا پنکھا ہو وہاں پہ آدمی رہنا اور جس کے اوپر کوئی آروپ صدی نہیں ہوا یعنی جس کے اوپر کوئی الزام سابیت ہی نہیں ہوا ہے اور پھر چار سال کے بعد اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ بری ہو آپ کے اوپر کوئی الزام سابیت نہیں ہوا ہے تو جو آدمی جھوچتا ہے وہ زیادہ اچھے سے محسوس کرتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے وہی اس کو اچھے سے محسوس کرتا ہے ویسے آپ لوگ میڈیا والے لوگوں کی سب چینیں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کچھ اس کا احساس رہتا ہے آپ میرے اس احساس آپ کو رومت تک پہنچائیں آپ اتنے سال بعد اپنے گھر لوٹے ہیں تو کائیسا محسوس کرتے ہیں یہ ارمائنسو اللہ کی طرف سے کام اپرادشی جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہم دو کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا عجر دیں گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا عجر دیں گا میرے لڑکوں کو جرختان کروں گے پورے ہندوستان کی شہد کے مسلمان نوجوانوں کو ڈرانا چاہا گیا خوف زدہ کرنے کی کوشش ہے اے مسلمان نوجوانوں آپ اس طرح کے جیل میں جانے کی وجہ سے خوف زدہ نہیں ہونا ڈرنے کے لائق ایک ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہمارے بچے جیل سے چھٹکے آگئے ہیں خوشی کی وجہ سے ہمارے گلی میں لوگ اُبڑ پڑے ہیں یہ پولیس کے لئے ویسیج ہے کہ مسلمان قوم کوئی جیل میں جانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں باہر تو اس کو پھول پھرانے کے لئے تیار ہیں مولانا نصر الدین ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انیس سو بیانوے میں بابری مسجد کی شہادت پر آواز اٹھائی تھی اور اہتجاج کیا تھا جس کے بعد مولانا کے تینوں بیٹوں کو دہشتگردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر جھوٹے مقدمات درچ کیے گئے تھے لیکن وہ ان سب کے باوجود بھی بائزت بری ہوئے مولانا نصر الدین نے ہمیشہ حق گوئی سے کام لیا اور اپنی پوری زندگی اسلام کی اور قوم کے خدمت میں لگائی آج مولانا نصر الدین کا جانا قوم کے لئے انتہائی افسوسناک ہے ان کے انتخال کی قبر ملتے ہی عوام میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی تاجے برادران نے ان کے انتخال کے خبر ملتے ہی اپنے کاروبار بند کیے ہزاروں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہوئے ان کے لئے دعائے مقفرت کی بیوری ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز